جہاں پر مولانا فضل الرحمان اور حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج کی میٹنگ میں بھی مسلم لیگ نون کے قائدین مکمل طور پر یکسو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مارکے کو سر کرنے کے لئے تیار ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محاذ پر ہم پر اعتماد کیا اور انشاءاللہ یہ مارکہ ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے اور کوشش کریں گے اور کوشش جاری ہیں کہ حضب اختلاف کی جماعتیں ایک ہی امیدوار کی اوپر متفق ہوں اور متحدہ اپوزیشن کے فیستے کو پاکستان پیپرز پارٹی قبول کریں اس کے لئے کوشش جاری ہیں اور میاں شعبہ شریف صاحب کا بھی ابھی یہی ماننا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ متحدہ اپوزیشن کی امیدوار کو وہ اپنی حمایت دیں تاکہ ایک بھرپور مقابلہ کیا جا سکے اور اپوزیشن کا ایک بڑا مضبور قردار سامنے آسکے ایک بھرپور موضوعی اپوزیشن کی اپنے اس کے لئے جیسی میں تکہ چاہیے ہیں موسیقا میرا خیال ہے کہ اچھا ہے کہ ایم ایم اے اور اپنے اپنی موضوعی اپنی مادا اپنی پرارٹی جو ہیں اور انشاء اللہ تعالی بلکر ہم برپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور جس طرح مورانا صاحب نے کہا ہے کہ جو پارٹیاں ابھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں ان کو بھی ہم راضی کرنے کا پوری کوشش کریں گے اور انشاء اللہ تعالی کوشش ہے کہ ہمیں بربور کامیابی حاصل ہو اسی طرح سوبوں میں بھی جہاں جہاں پہ متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کی عدیتہ جو بھی ہے انشاء اللہ ہم ووٹ کریں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کا قلیدی کردار ہوتا ہے اور انشاء اللہ مل کر ہم پاکستان کی خاطر اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے اور انشاء اللہ تعالی ایک بھربور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے کل آپ کے ایک ملاقات ہونے کو جا رہی ہے اس سے اس میں بتائیے گا دیکھئے ظاہر ہے جی کے دونوں ہر اگر ہم نے ایک امیدوار کو بڑھرا کرنا ہے میں نے ایم ایم اے کی پانچ جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اور آل پارٹیز کانفرنس کے پانچ جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اتنے بڑی تعداد میں جماعتوں کے اعتماد کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جبکہ پیپلز پارٹی اپنے فورم پہ فیصلہ کر سکتی ہے اور ان کے لیے اپنا امیدوار بڑھرا کرنا بڑا آسان ہے وہ ایسا نہ کریں کہ وزیراعظم کے الیکشن کے لیے انہوں نے اپنے ترپن ووٹ خاموش کر دی ہے اور عمران خان کو کامیاب ہونے کا موقع عطا کر دیا جہاں پنجاب میں انہوں نے اپنے ووٹ خاموش کر دی ہے اور اس طرح انہوں نے پی ٹی آئیو کو حکومت بنانے کے مواقع مہیا کیے اب وہ اس طرح کا اپنا امیدوار پر قرار رکھتے ہوئے پریزرینشل الیکشن میں بھی ان کو کامیاب بنانے کے مواقع مہیا کر رہے ہیں یہ شاید خود ان کے لیے بھی نیک نامی کا بھی باعث نہیں ہے اور پھر جب خود پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے آل پارٹیز کا کنوینر خود نامزد کیا ہے مجھے دوسری جماعتوں نے تو اس کی تائید کی ہے تو پھر اس اعتماد پر پورا اترنے کا بھی تقاضی یہی ہے کہ وہ الیکشن میں بھی مجھے ہی نمائندہ رکھیں اور اس طرح اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اکٹھے رہ سکتی ہیں جو مسلم دین نون اور پیپلز پارٹی کی درمیان امیدوار کے مسئلے پر تنازہ تھا تمام سیاسی جماعتوں نے اس تنازے کا حل خضر الرحمان کی صورت میں دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور آتر زرزاری صاحب کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں اچھے تعلقات ہیں وضاعت خود ہمارے اعتزاد احسن صاحب کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات بہت ہی دوستانہ دینینہ تعلقات ہیں تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قربانیوں کے لیے ہم قابل قبول ہیں ایم آر ڈی کے لیے ہم قابل قبول ہیں رنڈے کھانے کے لیے ہم قابل قبول ہیں جیلوں میں جانے کے لیے ہم قابل قبول ہیں تو پھر آج الیکشن میں ہمیں امیدوار بنانے کے لیے اور ووٹ دینے کے لیے ہم ان کے لیے قابل قبول کیوں نہیں اچھا زرداری شاہد آپ کے دوست تیکھوں نے زرداری شاہد کیا دوست کی یا سیاست جیتے کی بہت اچھے دوست ہے یہ شکتہ کہ وہ آپ کو قائل کر لے دست مردار ہو لی یہی بات ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہی بات میں ان کو سمجھا رہا ایک دن ہے اگر اپوزیشن متعدد ہو سکتی ہے یا نہیں تو آئندہ آنے والا جو سیاسی دور ہے وہ کس طرح جو ہے اپوزیشن کی دھماتی ہے یہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف الیکشن دیکھئے وزیراعظم کا الیکشن ہوا پیپل پارٹی نے ووٹ نہیں استعمال کیا لیکن ان کو ایک منٹ کے بعد لیڈر آفیا پوزیشن کے طور پر میاں شاہباز شریف صاحب کو دسخط دینے پڑے اور تسلیم کرنا پڑا تو ایسے کام کیوں کیا جاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک منصب کے لیے تو شاہباز شریف صاحب قبول نہیں لیکن دوسری کے لیے فوراں قابل قبول ہو جاتے ہیں آج صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اگر ہم آج اتفاق رائے کا مظاہرہ نہیں کرتے اور کل پھر ہم کہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں اور ہمیں جدوجہد مشترکہ طور پر کرنی چاہیے تو اس کی بنیاد آج اسی سے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ متحدہ اپوزیشن کو امیدوار کو تسلیم کر لیں تاکہ آج ہی بہتت کا مظاہرہ ہو اور یہ بہتت آئندہ بھی چلتی رہے اور حضب اختلاف کا ایک مستقل کردار پارلیمنٹ اور اس سے باہر نظر آتا رہے ہم نے ہم نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی کامیابی کے لیے دعا بھی کیا ہے ہلوہ بھی کھایا ہم نے کٹھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی سنگت کی اور ایک نئے قریبی تعلق کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ایم ایم اے کے سربراہ اور جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ اور پاکستان کے ایک عظیم سیاسی جمہوری جدوجہد کرنے والے خانوادے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب قوم صدارتی ووٹ دینے جا رہی ہے ہماری پارٹی اور باقی اپوزیشن جنگی پارٹی پیپلز پارٹی اور عاصف زرداری صاحب کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن ہو اور اس نا اہل حکومت کو اپوزیشن ایک ذمہ داران اپوزیشن دے تو پھر انہیں تقسیم کا کام نہیں کرنا چاہیے جو شہباز شریف صاحب کے الیکشن کے وزیراعظم کے ٹائم پر وہ کر چکے ہیں اور وہ دوسری بار جب یہ کام کریں گے تو پھر لوگ اور باتیں کریں گے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں ان سے پیپلز پارٹی سے کہ وہ اپنے امیدوار کو مولانا فضل الرمان صاحب کی حق میں ویڈراؤ کریں کیونکہ مولانا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی جدو جہد کی ایک طویل رفاقت ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں سو ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پاکستان میں جمہوری جدو جہد کو مضبوط مضبوط کر رہے ہیں اور کامیابی کو انشیور کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی امیشہ سے ایک ریکٹرہ سیپریشن آپ کے حال بھی کرتے رہی ہیں سوچ رہی ہے میں آپ کے حوالے سے ایک کمپین چاہ رہی ہے چند اینکرز کو لے کر کہ شاید ایک مذہبی شخصیت نے امران خان کی سپاری دیا ہے ٹی 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 پی کو اس میں کتنی صداقت ہے آپ کی ذات کو تنقید کا مجھانا برایا ہے سپاری کیا ہوتا بھائی پان سپاری پان سپاری پان سپاری سنے بھائی اس کے بارے میں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے انتظامیہ کے وساط سے دفتری خط کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے آپ کا بیٹا اسد محمود لوگوں پر یہ کیسی تنظیم ہے کہ جس کے میں نشانے پر بھی ہوں اور جو میرے کہنے پر دوسرے کو نشانے پر بھی بنائیں اگر کسی نے منصوبہ بنایا ہے تو خدا کیلئے خود اپنا بھگتے ہمارے سر پہ کل نگل کریں موڈل ٹان میں مولانا فضل الرحمن حمزہ شہباز اور خاجہ الساد رفیق ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن مضبوط ہے اور صدارتی امیدوار کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے موسیقی